اصولی بات ہے کیا ایسی باتوں پر اشتیاد انگیزی کا حق ہے اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں حضرت رام ہیں حضرت کرشن ہیں ہندو ان کو مانتے ہیں حضرت زرطشت کو زرطشتی مانتے ہیں بیڑا کو مانے وارے بہت ہیں دنیا میں جتنے مذاہب ہیں ان سب کے بیانیوں کے اپنے ایک مرتبے ان لوگوں کے ذہن میں ہیں اور ان سے پوچھو تو بلا استثناء یہ دعا دیں گے کہ تمہاری نظریق محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی مرتبہ ہو ہمارے نظریق وہ افضل ہیں اس کو اشتیاد انگیزی کیسے کہا جا سکتا ہے یہ کہنا کہا کہ ان کو کہہ دوں کہ ہم تمہارے باتوں نے بتا جالے گا اور یہ کہہ سکتے ہو کہ تو ہم لگر سمجھتے ہیں لیکن یہ کہہ کر کہ چونکہ یہ لوگ اپنے کسی امام کو بڑا سمجھتے ہیں مرتبے میں اس لئے ان کا قتل اغارت کو یہ حتہ کے رسول ہے یہ انتہائی جاہرانہ مسئلہ ہے اور دنیا میں کوئی قوم نہیں لیتی سوائے مولیوں کے اور دنیا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے جائعہ لیا ہے تمام مذاہب کا اس دور میں بھی پہلے بھی آج تک آپ کو آج تک تو نہیں کہنا چاہیے پہلے بات دور میں کچھ آپ اس میں جا کے لئے باتوں پر چلے ہیں اس دور میں اس زمانے میں سوائے مولویوں کے جو مسلمان کہلاتے ہیں کوئی مذہب کتنے فرقوں میں بٹا ہوا ہو اس کے مدلی رانما ایک دوسرے کے خلاف قتل و غائد کا فتح نہیں دیتے نکال کے دکھائیں اور یہ بحث نہیں کرتے کہ فلان ہے فلان کی بیشتی کر دی فلان ہے فلان کی بیشتی کر دی اب عیسائیوں میں سینٹس کا جگڑا ہے اور جو کتھولیسزم ہے وہ بہت سے سینٹس کو ماننے والا یعنی کتھلک مذہب اور اس کے ندیجے میں ہر ایک شخص نے یہ گروہ میں اپنا ایک چینٹس بنایا ہوا ہے اور اس کو وہ دوسروں سے افضل سمجھتے ہیں اب یہ جھگڑے یہاں کیوں نہیں چلتے کہ فلان نے کہا دیا فلان اس جل ہے اس کو قتل و غالت کرو مارو کوٹو اس کو عیسائیہ سے بات نکال کے پھینک دو ہندووں میں اتنے اختلافات ہیں مگر یہ تو کوشش کرتے ہیں کہ سکھوں کو ساتھ ملائیں کہ تم بھی اثر میں ہندو ہو یہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے اچھوٹوں کے بھی ہاتھ نہ ڈالنا یہ بھی ہندو ہیں ان کو نہ ان سے دیکھے جاؤ اتنا روشن دماغی ہے ان میں یہ نہیں کہتے کہ یہ اچھوٹ ہمارے اندر کیا کرتے ہیں یہ پلید لوگ ان کا ہندو مذہب سے کوئی تعلق نہیں سکھوں کے کیا تعلق ہندو مذہب کا انہوں نے توحید کا اعلان کیا اور باقی سب کو کٹ کٹ کر پھینکنا شروع کریں تو جو اکثریت ہیں ہندوستان میں ہندو کی وہ نہایت معمول یہ اخیلیت میں تلدیل ہو جائے یہ اس لئے نہیں کرتے کہ وہ بے وقوف نہیں ہیں اور یہ اقل جنہیں نے نہیں سیکھ لی وہ لگے ہونے جہاری پر اس کام پر جن رات یہی مشہرہ ہے کہ ان دوسری کے خلاف اشتہال انگلی کریں اور پھر عوامی ماس کا دباؤ بروا کر اپنی مذہب کی باتیں بنوائیں آج کل پاکستان میں نہیں ہو رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اس انگلی میں کل کیا حرکتیں ہوئی ہیں جو حد تک صحابہ آپ شروع ہو گیا ہے پہلے شروع ہو رہا تھا حد تک رسول اس کو تو آنکھیں بند کر کے سب میں مان لیا کسی کو جورت نہیں تھی کہ یہ سوال اٹھائے کہ کیا قرآن کی رو سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسئل کی رو سے نبیوں کی حطر کرنے والے کی کوئی دنیاوی سزا ہے کے نہیں کیا خدا کی حطر کرنے والے کی کوئی دنیاوی سزا ہے کے نہیں وہ نکالتے اس بحث میں پڑتے اس کی جورت ہی کسی کو نہیں ہے مجال حق بات کی خاطر کوئی کھڑا ہو سکے اگر خطرہ ہو کے اس میں عزت جائے گی ٹوپی اترے گی ٹانگ کھیچی جائے گی اور ممبری جائے گی یہ اگر خوف ہو کوئی نہیں ہے جو حق کیلئے کھڑا ہو لیکن بعض مجبوریوں میں بعض دفعہ حق کیلئے کھڑا ہونا پڑتا ہے اب جو پیپل پارٹی کی موجودہ حکومت ہے ان میں شیعہ اناثر بھی ہیں اور کافی ان کا زور بھی ہے بھی اس میں اب وہ یہ بات پسند نہیں کرتے کہ احمدیوں کے ساتھ جو ہو چکا اب شیعوں کے ساتھ بھی دوبارہ کیا جائے اور کیونکہ صحابہ کی حد تک کا مسئلہ خصوصیت سے شیعوں کے ساتھ تعلق نہ رکھتا ہے اور انہی کی خاطر اٹھایا گیا ہے ایک پس مندہ یہ ہے اس لئے یہ لوگ اس کی تعاید نہیں کر سکتے لیکن پیپل پارٹی کی سنی بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اس مہانے پیپل پارٹی کو نقصان پہچانا مقصود ہے دوسرے پیپل پارٹی کی جو سنی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ موجودوں نے خامخواہ فرامر ڈھائی لیا ہے ایک اور ان کو احتیار دے لیا ہے تو یہ تو صرف ایسے چلیں گے کہ پھر لاکھ کوشش کر اتریں گے نہیں یہ ہے اصل پس مندہ جو بحث کر چلی ہے اور اس پہ علامہ تارک صاحب کو اسے پاس صحابہ ڈالے انہوں نے وہ ہنگامہ برپاک کیا آپس یوں لگتا تھا کہ کرسیاں چل جائیں گی اور آخر پہ جب دو موشنس برک فرق چلی تھیں ایک وزیر صاحب نے اپنا جو پہلے سے تیشدہ پرغام تھا اس کے مطابق ایک بل پیش کیا ہوا تھا کہ اس پہ بحث ہو اور دوسری طرف یہ علامہ تارک صاحب یہ اٹھ اٹھ کر یہ کہہ رہے تھے کہ میرا دل جو ہے وہ صحابہ کی حد تک کے نتیجے میں فوجداری جو ہماری دفعات ہیں ان میں جرم داخل کرو اور اس کی سزائیں مقرح کرو یہ بحث چلی ہے کل اور بایک وقت دونے دل پیش کر رہے تھے اور مچھی حٹہ بن گیا تھا اسمبلی کا فلور اسمبلی کا ایوان اور کہتے ہیں اس قدر تو تو میں ہوئی اس کے تو تکار ہوئی ہے کہ کام پڑی آواز سوائیں دیتی سی ایک ہنگامہ تھا جب آخر بیچارے نائب سپیکر صاحب نے تنگ آ کر اسمبلی برخواست کر دی تو اس وقت یہ صاحب تارک صاحب جا کر سپیکر کی سٹیج پر سپیکر کی کرسی پر بیٹھ گئے اور وہاں سے اعلان کیا کہ یہ جو میرا دل ہے یہ میں پیش کرتا ہوں انہیزی ہے تو جھے ان کے چند ساتھی سے اگر یہاں مزوروں کے جو بھی بل پاس ہو گیا ہے وہ پھر ایک جرنیل صاحب نصول اللہ بابر صاحب ہوم منسٹر ہیں وہ تشریف لائے ان کا نظر ہے کچھ نہ کچھ مولیوں پر فوجیوں کا تو ان کے کہنے سے اتریں اترتے نہیں تھے کوئی ان کو باہر لے گئے ایمان سے یہ ہوگا اور ہونا ہے جب تمہیں غلط موقع میں اختیار کرتے ہو تو ساری قوم کو اس مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہو اس جھنجٹ سے پھر باہر نکلنا ممتن نہیں رہ گا تمہارے لی انہا ہو چکا بلکہ عملا ثابت ہو گیا ہے اب جو وزید صاحب اس کی مخالفت کر رہے تھے یا پیپوراٹی کے گروہ وہ صرف یہ نہیں کہ شیعوں کی حمایت کر رہے ہیں ان کے ذہنی پس منظر میں یہ ساری باتیں ہیں کہ پہلی ہم نے بے کوفیاں کی ہیں مسئیبت ڈال بیٹھے ہیں اب اور ہم کریں گے تو اور زیادہ قوم کے لئے مشکل پڑے گی سیاستدان دن و دن بیکار ہوتے چلے جائیں گے طاقت کو ہم اپنے ہاتھوں سے سیاست سے مولویت کی طرف انتقل کریں گے یہ سارے حقیقی خطرات ہیں جو آپ دیکھنے لگ گئے ہیں اور بتاتے نہیں ہیں بتانا چاہیے ڈر ڈر کے بھانے بنا بنا کے مولوی سے گئے رہے ہیں وہ کھلے مندوں میدان میں آ رہا ہے تم بھانے بنا بنا کر کرو قوم کو کیا سمجھائے گی اس سے دو ٹوک ٹکر لو کہوں کہ تم جھوٹ بولتے ہیں تمہارے کے فتنے ہیں اور ساری دنیا میں امن ہے ساری دنیا ترقی کر رہی ہے اس لیے کہ وہ قومیں اپنے مذہب کو فتنوں کا مجھے بھی بنا رہی ہیں تم نے ساری قوم کو باٹھ رکھا ہے اور جو کام خدا کے اپنے ہاتھ میں لے لیٹھے ہیں ہم نہیں ہونے دیں گے یہ تو ٹوک جواب دیں مجال ہے پھر محلوی کی کوئی بات سنے گا جب تم اپنا پہلی بچا کر چھپ کر پچھلے دروازے سے باخر ہونے کے کوش کرتے ہیں تو ساری قوم سمجھتی ہے تم مجرم ہو تم اسلام کے خلاف ہو تم اسلام کے خلاف نہیں ہو کوئی مجرم نہیں ہو یہ مجرم ہیں یہ اسلام کے خلاف ہیں یہ تینے کی ضرورت کیوں نہیں ہے تم لوگوں میں جب تک اس طرح دندنا کر مہدام میں سامنے نہیں آو گے اس وقت تک تمہارا پیچھا مولی نہیں چھوڑے گا تمہارے جان بچانے مشکل نہیں ہوگی آج نہیں کل کل کوئی اور کنگھر حکومت آگئی جب تمہارا تراغن کوئی اور بگڑا تو پہنٹر سے زمین نکل جائے گی پہلے تھوڑی مصیبتیں ڈالی رہی ہیں قوم کے اوپر اصولی بیعث ہے میں بے جیسا کہ بیان کر رہا ہوں ساری دنیا میں کہیں نہ ہندو بٹے ہوئے ہیں اس بات پر کہ ہمارے اختلاف بہت زیادہ ہیں حالانکہ اختلاف اتنے ہیں ان میں بعض آریہ توحید پرست بھی شمار ہوتے ہیں یعنی یہ کہتے ہیں کہ ہماری اس نے الہی کتب میں ویدوں وغیرہ میں توحید ہی ہے دوسرا ہی کوئی نہیں اس پہ مصیبت صاحب کے ساتھ ان کے ساتھ بیسے جلتی رہی ہے لیکن دوسری جو بے شمار دینیوں کو پوچھنے والے ہیں ان کی اعتق نہیں ہوتی اس پہ کہ دینیوں کے کوئی حقیقت ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہوگا ان کا حقیدہ ہم نہیں مانتے لیکن ہندو یہ بھی ہیں ہم بھی ہیں ہزار اختلاف ہیں پھر بھی کہتے ہیں ہاں ہندو یہ بھی ہیں اور ہم بھی ہیں اصول یہ بنا بیٹھے ہیں کہ مذہب کے دائرے میں اختلافات کے باوجود اگر قوم اکٹھی رہے تو اس سے ایک فائدہ یہ پہنچتا ہے کہ سیاسی جمعیت نصیب ہو جاتی ہے اور سیاست میں تفریق بیدا نہیں ہوتی اس اصول پر ہندو اگر ستر کروڑ ہے تو ستر ہزار اختلاف بھی ہو تب بھی وہ ایک جماعت بنا ہوئے ہیں اور مسلمان اگر یہاں بارہ کروڑ ہے تو وہ ایک دوسرے کی خالت آر رہا ہے اور اسلام کو بہانہ بنا کر عوم کی جمعیت کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جاتا ہے یہ واضح حقیقت ہے جس کو ان کو پیش کرنا چاہیے اسمبلیوں میں اور بتانے رہی کہ ہمیں فیصلہ کر گے ہم یہ نہیں ہونے دیں گے مولید اپنی جگہ کوئی فتح میں بشک لگا ہے کیا فرق پرتا ہے ہمارے رو پر لگائے ہیں ہم ان پر لگاتے رہے ہیں جو ابھی فتح ہے کوئی ان میں اس میں اور نہیں ہے کیونکہ جس تمہیں حق کے فتح دنے کا ہمیں بھی چاہے چاہیے فلوخان صاحب جب انیس سو تیرے پن کی عزالتی کا عزالی میں پیش ہوئے تھے تو چاہیے نزیران صاحب جو اس سے پہلے عصود دی تھے یا پہلے وزیر دی تھے غالباً مرکز کوئی نہیں وزیر رہے تھے وہ پیش ہوئے تھے مولیوں کی طرح سے تو اس وزیر نہیں ہوں کے لئے پیش ہوئے تھے تو انہیں لئے سوال کیا چاہیش صاحب سے کہ چاہیش صاحب بتائیے آپ میں جی کھا کمجھتے ہیں اب وہ سمجھتا تھا کہیں گے نغار مشلم کہہ دیں گے تو میں دیکھ لو جیئے کیا کہہ رہا ہے تو اس نے ارام سے یہ جو آپ مجھے سمجھتے ہیں چیزی بات ہے اب اس میں کونسے جو رہی بات ہے آپ مجھے کہہ سمجھتے ہیں بس بات ختم ہوئی تو سامنے سے کیا فرق پڑے گا تمہیں تم کو جھوٹ سمجھتے ہو لیکن اس لئے کہ تو ہم اگر مسلم سمجھتے ہو ہم یہ حق ہے کہ ہم تمہیں نکال کر انگر سے باہر نکال دیں اور ایک دوسرے کو بشاک ایر مسلم کہتے رہے یہ کہاں سے انصاف ہے یہ کونسا تقوی ہے کونسی عقل بات ہے اور یہ بیسیں سیاسل سے کیا تعلق رکھتی ہیں ان کو نکال کر سیاسل سے باہر پھینکو قائد عالم کی کامیابی کا راز یہی تھا ان کو زیادہ باتیں نہیں آتی تھیں یعنی کرتے نہیں تھے زیادہ باتیں لیکن بڑا شفاف دماغ تھا انہیں ایک فیصلہ کیا اس پر قائم رہے مضبوطی کے ساتھ کہ میں نے اس سیاست میں مذہب کو دخل نہیں دینے دینا اور مسلمان کی تاریخ نظر نزدیک قومی وحدت کی اتنی کافی ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے مسلمی کے منبر انسکتا ہے بڑا معالیوں نے زور لگایا مجال تھی جو قائد عاظم کو کہ پارسہ بات میں ذرہ سے بھی جنبش دے سکیں مضبوطی سے قائم رہے ان کی عضبت اس بات میں ہے کہ باؤصول انسان تھے صاحب کردار تھے اور بے خوف تھے کبھی مولوی سے نہیں ڈرے ان کی نقالی کریں ان کی پیاری کریں تو ہمارے ساتھ سلطان بھی غلبہ پا سکتے ہیں ان کی ہوتے ہوئے مولوی کی تو حصیت ہی کوئی نہیں رہی تھی مولوی تو گلیوں میں پھٹا تھا کوئی اس کی بات نہیں سنتا تھا کوئی اس کے جلسوں میں نہیں آتا تھا تمام قائد عاظم کے پیشے لگ گئے تھے اس لی باؤصول انسان باہمت انسان صاحب ایک اللہ انسان اس کی صداقت اس کی سچائی کا ایک روپ تھا ساری قوم دل سے تسلیم کرتی تھی اب یہ جو مولوی کا مقابلہ کرنے والے ساتھ سلطان ہیں اچھے لوگ ہوں گے وہ ڈرپوک بڑے ہیں اس میدان میں آکے مقابلہ نہیں کرتے جہاں مولوی ان کو کھینجنا چاہتا ہے جائیں وہاں بڑتے کیا ہیں اور بتائیں دنیا کو کہ یہ کہہ رہا ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں اور اسلام کی بہن سے غلط ہے یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں اپنا روپ ڈالنے کے لئے اپنی بڑائی کی خاطر یہ لوگ میدان میں اترے ہیں اسلام کو ذلیل کر رہے ہیں قوم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں ذلیل کرتے ہیں ایک دوسرے سے لڑواتے ہیں صحابہ کے نام پر کبھی کسی نام پر کہے کہ ہم نے فیصلہ کیا اور ہم یہ نہیں ہونے دیں گے جائیں گلیوں میں جائیں گلیوں میں جائیں گلیوں میں نہیں نکلے تھے کتنا زور لگایا تھا کیا بنا سارے ہندوستان کا نیلوی قاضی آزم کو کافر آزم کہتا ہے ان کے خلاف گلیوں میں نکل آیا تھا کوری کی بھی امت نے پروانی کی اس لیے کہ سچائی اور بہادری کا روپ پڑا کرتا ہے تو میں لوگوں کو جو اپوزیشن سے تعلق ہوں یا حکومت کی بارری سے تعلق ہوں ان کو میں نصید کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اصولی طور پر آپس میں کتنی بھی دشمنی ہو اس وقت اکٹھے ہو جائیں یہ انتہائی بے وقوفی ہوگی مواز شریف صاحب کی پارٹی کی یا کسی اور کی کہ پیپل پارٹی کو گلے سے اٹھانے کی خاطر مولوی کو گلے چڑھا لیں پیپل پارٹی تو آج ہے اور کل گئی مولوی سے تو پھر نہیں اتھانا یہ تک بلاہ مستقل ہے ایسا پیری تثبہ پاہ ہے جو ایک جردوں میں پھندہ ڈال گیا تو مجال ہے جو اتر سکے تم سے تو یہ میں سنجھا رہا ہوں اقل گئے رہا ہوں خدا کے راستے ہوش کرو بلکل سچی بات کر رہا ہوں آپ اس میں لرتے رہے ہیں یہ مرضی کرو مجھے اس سے کہا میں سیاسدہ نہیں ہوں لیکن مولوی کو اگر تم نے سر پر چرحا لیا اور اس کو استعمال کر کے پیپل پارٹی کی حکومت کو گرانے کی کوشت کی تو تم بھی گئے دولتانے سے نصیت پکڑو کس طرح قوم میں ظلم ہوئے تھے کس طرح افطلاق پیدا ہو گیا تھا تو یہ کام نہیں چلتے بیوکوشیوں کی بیتیں ہیں اپنے اصولوں پر کام کرو اور اس میں پیپل پارٹی کے ساتھ اتفاق کرو کہ جہاں تک اسلام کے غلط استعمال کے تعلق ہے لوگوں کی اشتہال انگیزی کے تعلق ہے ہم تو اور ساتھ ہیں مولوی سے اپنی گردنیں آزاد کراؤ پھر دیکھو کہ سارے قوم کس طرح اعزاد ہوتی ہے پہلے میں کہا کہ پاکستان بچارہ یا تھانے دار کا غلام ہے یا تسیلدار کا اور وہ قوم یا پٹواری کا پٹواری کا تو میں کہا کرتا تھا ان لوگوں کو جنسے میں لگاتے رہتی تھیں کہ تم اعزادی کی باتیں کہتے ہو پہلے قوم کو تھانے دار اور پٹواری سے تو اعزاد کراؤ لو پھر بیٹے شکونت کے خلاب اتنے مزید نارے بگا لینا ان کے نظام کے جو ادنا ادنا چاکر تھے وہ تو تمہارے وزیروں پر بھی سارے ہوئے ہیں آج بھی وہ دار جو پٹواری کے پاس سے گذرتے ہیں اپنے حلقے کے تو اس کو سلام کر کے گذرتے ہیں ان دل سے جو اس کو جو بہت ہی ضلیل سمجھیں مجال ہیں جو اس کو ناراض کریں اس نے جھوٹے کام کروانے ہیں تو اصل بات یہ ہے کہ جھوٹ کی حکومت تلتی ہے پھر آخر ایسی باتوں میں مولوی کو بھی خوش رکھتے ہیں اس لیے کہ مولوی سے دوسروں کو گالیاں دربانی ہوتی ہیں اور مولوی کو استعمال کرانے دوسروں کو بھی دیشے ڈال دیا اور وہ ہر میں ڈالتا تیسے دوسرے کی دیشے پڑھتا رہتا ہے اب انہوں نے سعجابہ بھی کی تھی ہمارے متعلق پتہ آپ کو جو وہاں رہا ہے صدر صاحب بہت شریف و نفس تعلیمی افتر بذور ان کے خلاف کوئی میں یہ شکایت نہیں مگر مولوی سے ووٹنے نے ضرور مانگا اس کے لئے پیپل پارٹی آلہ میں اور ہر رفعہ سب سے اچھا سوائدہ اینجی کا کرتے ہیں فورا اینجی کا گوشت مارکٹ میں آجاتا ہے مولوی صاحب یہ فرمائی نوش فرمائی ہے اور ہماری خاتر بتائیں کیا کرتے ہیں تو مفتی فضل عمان صاحب نے وہ تو ایسی گوشت خور رہے ہیں اینجی کا گوشت ایس شوق سے قبول کرتے ہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے بالکل ہمارے گوشت تمہارے ساتھ اور اب وہ بفتی صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا بھی ہم گوشت کھائیں گے کہتے ہیں کہ جب تک ہم بندوق کی گولی سے ان لوگوں کو ٹھیک نہیں کرتے اب کوئی سنجھ ہوتا نہیں ہو سکتا تو مولگی کہا کہ آج کچھ کل کچھ آج اس کا کل اس کا کن باتوں پہ پڑھے گئے آپ بچارے آپ ان لوگوں کو بنا رہے ہیں آپ ان لوگوں کو ایک بہت سامنے آئے ہیں ایک بہت سامنے آئے ہیں ایک بہت سامنے نہیں رہا سب پاہ اکھڑ گئے اور قوم بنے گئے نہیں کرنا یہ مسئیبت ہے میں تو سیاست بتا رہا ہوں آپ کو ہمیں اسے لڑتے رہتے ہیں آپس میں کوئی ہمیں لہنے دو چلو یہ جو مولگی کہیں ہمیں ہم نے تو مقابلہ کرنا ہے اخلاق سے قرآن سے دلیل سے سنت سے اس مسئیبت میں آیا بیچ میں خام خواہ آپ آدمی بیمار مولگی کی تکر میں پڑھ گئے سیاست دانو اکل کرو خدا کا خوف کرو حضی بھی ہوش کرو یہ ہمارے پیشے پڑھ گئے پڑھتے رہو نہ لو تم کو ہم نے ہم الگ تم الگ ہم دائرہ سیاست کے ہیں تم دائرہ مذہب میں ہو جو ملگی کر کے پھر تم خدا کو جواب دے گئے ہم نے تو قوم کو جواب دینا ہے خدا کو جواب کے جو سیاست کائل ہی نہیں ہے نا اس لئے میں کہہ رہا ہوں ہم تو قوم کو دیں گے تم خدا کو جواب دے گئے پھر نہ اور خدا کے مقابل پر شعر ہونے کی تمہیں جورت بھی نماغیوں میں ہے وہ اپنے طرح سے سمجھ دیں ہم آپ تھی خدا کو سنبھال لیں گے اس لئے ان سے پیسہ چھوڑاؤ آپ اس میں اتحاد کرو یہ جو سب ہیں جھگڑے یہ فلان عزت اور فلان ناموس یہ سب مولوی کا قصہ ہے ان ناموس کی باتوں کا نہ قرآن میں کوئی ذکر ہے نہ حدیث میں کوئی ذکر ہے جہاں بھی ذکر ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی گستاخی کرے گا تو اللہ اس کو پکڑے گا اور خدا فیصلہ کرے گا اور وہ بہتر جانتا ہے اور فضیلیت کے دعویوں کو جس طرح کہ ہمارے متعلق بنا بیٹھیں فضیلیت کے دعویوں کو گستاخی قرار دینا یہ جہالت ہے کیونکہ یہ مناصب کی بحث ہے اور تمام دنیا میں اگر یہ اس کو گستاخی سمجھا جائے تو ایسی جنگ چھڑے گی اشتیار انگیزی کے نتیجوں میں کہ پھر یہ جنگ کسی طرح ختم ہونے میں نہیں آسکتی اس لئے انتیویوں سے باہر نکلو اور امن سے حکومت کرو اللہ تعالیٰ حضاعت دے یہ قوم ترقی نہیں کر رہی کیا کیا وجہ ہے دو گزہ نہ رو جاتی ہے پھر پیچھے کس جاتی ہے یہ تعمیر کیسنے والے موجود ہیں ہر وقت اور ہر دفعہ سیاسر دان خود ماشاءاللہ کی باتیں شروع کر دیتے ہیں ایک ماشاءاللہ سے پیچھا چھوڑتے ہیں یہ مصیبت پڑی ہوتی ہے اور اس کے بعد اگلا ماشاءاللہ کی خیر مقدم کا بات شروع کر دیتے ہیں یہ اگلا کا باہلا ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ اچھا جی اب تو فوج آئے گی اب تو فوج جس فوج کو بعد باہر یہ کہا جائے کہ تم آجا ہو آسکتے ہو ان بچاروں کو بس طاقت تو ہوتی ہے وہ کہاں تک درداشت کر سکتے ہیں اور ان میں سیاست چلانے کی صلاحیت نہیں ہے یہ درست ہے فوجی چاہے نراض ہونے کچھ کریں فوج ایک مشین ہے ایک خاص مقصد کے لئے تیار ہوئی ہے انہیں خوب الوطنی ہونی چاہیے قربانی کی روح ہونی چاہیے اور اپنے مقاصد میں بہت اعلی صلاحیت حاصل کرنا ضروری ہے تمام دنیا میں بڑی کونیوں کی مثال دیکھ لو وہاں فوجوں کو کون سیاست میں آنے دیتا ہے ہاں جب ریٹائر ہو جائے اور ان میں اگر کوئی صلاحیت ہو جیسے آج ان حضر ایک دفعہ تھے تو ان کے لئے منع نہیں ہے لیکن فوج کے دوران فوج کی طاقت کا غلط استعمال یہ بلکل جائز نہیں ہے واضح سنگیتے ہیں کہ فوج آگے گی تو شاید یہ اور صفتیاں کم ہو جائیں میں بلکل اس کا قائل نہیں انصاف کی بات کروں گا چاہے ہمارے حق میں ہو چاہے ہمارے خلاف ہو تقوی کا تقاعدہ یہ ہے کہ فوج کو اپنے موقع پر رکھا جائے ان کو یہی سمجھایا جائے کہ تم وہاں رہو اور سیاست کو فوج سے اگر بچانا ہے تو سیاست کو بے اصول بنانا ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ فوج کو کہا بے اصول رہو اپنے دائرے میں رہو اور سیاست کو بے اصول کر دو بے اصول سیاست پھر ایسے مقام پر پہنچ جاتی ہے کہ فوج کیلئے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہمارا کون سا اصول ہے جس کو ہم غالب رکھیں ایک اصول یہ ہے کہ فوج اپنے دائرے میں رہے ایک اصول یہ ہے کہ قوم مر رہی ہے اپنے دائرے میں رہو اور اس کو نہ بچاؤ جب ایسا سوال اٹھتا ہے تو بکور شیخ سپیر وہ مقام آ جاتا ہے کہ to be or not to be that is the question اب تو سوال یہ ہے کہ ہم ہوں یا نہ ہوں تو سیاست دان جس نیچ پر چل رہے ہیں اور مولوی کے ساتھ ان کی جو روابط ہیں اور مراسم چل رہے ہیں یہ ہیں جو ہر دفعہ ان کو اصولوں سے ہٹا کر قوم کو ایک دوسرے سے مخالف کر کے استعال انگیزیوں کے مواقع مہیا کر کے ایسے خوفناک مناظر گلیوں میں پیدا کر دیتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں فوج باعصول بھی ہوں اگر افسران تو یہی فیصلہ کرنے پر بیٹھے ہوتے ہیں بچارے اب بتا ہم کیا کریں حکومت میں کوئی دیچسپی نہیں دفاع ہمارا کام ہے مگر قوم کو اگر مر رہی ہو تو اس کو بچانا کس کا پھر کام رہ جاتا ہے جب اس میں وہ ہاتھ ڈالتے ہیں تو پھر خود بھی اسی سیاست کا مطلب بھی جھوٹ ہے آج کل پھر وہ خود بھی بچارے سیاست میں مبتلا اور فوج بھی گئی حادث سیاست بھی گئی یہ سارا فتنہ اصل میں مولویت کا ہے تو یہ فیصلہ کر لو کہ ہم نے مولویت کو سیاست میں دخل نہیں جانے دینا اور صاف ستری سے عبت سیاست کرو پھر دیکھو فوج خود عدف سے تمہارے مطاحت رہ گی فوجی پادل تو نہیں ہے بہت اچھے ذہین لوگ قوم کا ایک بہت عالی طبقہ فوج میں دار جاتا ہے اور ان کے اندر ایک بقادہ نظم الزبت کی ٹریننگ ہے اس تربیت میں رہ کر وہ بہت صلاحیتیں ایسی رکھتے ہیں جو باہر کی ازاد خدروں پودوں میں نہیں پائی جاتی ہیں ایک ایسے باغ کی طرح ہیں جس کی خود پروش کی گئی ہے مگر ایک مقام ہے ایک جگہ ہے اس سے ہٹ کر اس باغ کا کوئی موقع نہیں ہے تو ان کی صلاحیتوں کی قدر کرو اور میں یقین دلاتا ہوں کہ اگر تم اپنی عقل استعمال کرو اگر طلع کی طرف سے بڑی تیز عقلوں گارے سحسد میں موجود ہیں میں خود غرضی کھا جاتی ہے ان کو جہاں خود غرضی آئی وہاں اندھے ہو گئے تو اخلاقی قدروں کی اہمیت کو جانو جب تم سچ پر قائم ہو اور خود غرضی چھوڑ دو خواہ حکومت ہاتی رہے جاتی رہے تو اچانک پاکستان کی سیاست سارے سیت مند ہو جائے گی اور ناممکن ہے کہ سیاست سیت مند ہو اور کوئی فوجی خواہ کیسا ہی ایمبیشیس ہو خواہ کیسا ہی بری بری امیدیں لگائے بیٹھا ہو وہ ایسی سیاست کو ٹیڈ نظر سے دیکھ سکے جو صالح سیاست ہو یہ ناممکن ہے سالے سیاست سے مراد ہوئے نہیں کہ مدودی ہو وہ بڑا جھوٹ بولتے ہیں سالے سیاست کی مراد ہے جو مذہب سے الگ اپنے اصولوں میں سچی اور اپنے اصولوں کی پابند اور اپنے ملک کی وفادار ان میں بیت کے لار بھی شامل ہو جاتے ہیں بڑے بڑے سیاست دان آج کل کی دنیا میں بڑی بڑی قوموں کے رشوت کھاتے پر پکڑے گیا ہے اور کئی چیزوں میں ملوظ ہو جاتے ہیں ان کا اور قسم کا مضمون ہے میں یہ بیت بیت کر رہا ہوں کہ بحثیت سیاست جاپان کی سیاست صالح ہے کیونکہ وہاں فتنہ گریوں کو مقام نہیں مرتب سیاست کے اصولوں میں دخل کی اجازت نہیں ہے انگلستان کی سیاست صالح ہے جرمنی کی سیاست صالح ہے امریکہ کی سیاست صالح ہے یعنی اپنی اصولوں کے لحاظ سے کردار کے لحاظ سے جب وہ بگرتے ہیں تو سیاست پر براہ اصول پڑھنا ہی پڑھنا ہے اور پڑھ جائے کرتا ہے امریکن پریزید نے دیکھا ہے کس طرح بعض ایک دوسرے کے بعد بدنام ہو کے نکلے ہیں یا نکلے ہیں تو بدنام ہوئے ہیں تو وہ بات میں سمجھانا چاہتا ہوں اپنے کردار کو موچا کرو گے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے اس سے تمہاری اپنے سیاسی وقار میں بڑی وقت پیدا ہوگی اور تمہیں درام حاصل ہوگا سیاست کو براہ اصول کرو گے تو کوئی غیر سیاسی طبقہ خوابہ مولویت ہو یا فوج ہو تمہارے اندر دخل دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا یعنی پہلے امریکان سیاست دانوں سے غلطیاں نہیں ہوئیں جاپانی پریزیدن سے غلطیاں نہیں ہوئیں یہاں جرمنی کی جو سربلات سے پیچھے وہ باز جلائم میں ملوست ہی پائے گیا لیکن سیاست کو رخصان نہیں ہوا یہ فرق میں بتانا چاہتا ہوں سیاست کیونکہ سالے تھی جب وہ پکڑے گئے وہ اٹھا کے بار پہنگ دیئے گئے لیکن سیاست کے اصولوں کو نقصان نہیں پہنچا کیونکہ اصولوں کی سودہ بازی یہ لوگ نہیں کرتے اپنی سیاست کو بچاؤ اپنی اصولوں کی سودہ بازی نہ کرو سنہطا ارمان وشانکہ تعالن رکھ piş کے پیچھے اور جو غیر تم میں غس گئے ہیں اور تم پر قابض ہو چکے ہیں ان کو اور سر نہ چڑھاؤ ان کو اپنی جو طرح پیچھے جن کو تو آگل طرح پیچھے ڈالتے ہیں ساری بات ہی جھگڑا ہے کہ عوام الناس کا روب ہے عوام الناس کے پیچھے مولوی کو نہیں ڈالتے اپنے پیچھے جو مولوی کو ڈالتے ہو یا مولوی تمہارے پیچھے عوام الناس کو ڈالتے ہو ساہ سلطانوں کے لیے کوئی مشکل نہیں بار بار بیان دیں کہ مولوی کا کام دین کی حفاظت ہے اور دین کی حفاظت میں صرف عقیدے کی بیثیں نہیں ہیں دین جو ہمیں بکھائی دینے والا دین ہے عقیدے کی مداری زمانے کے بار پتا چلے گا لیکن جو ہمیں دکھائی دینے والا دین ہے وہ اخلاق ہیں وہ لیندین کے معاملات ہیں وہ سچائی ہے وہ غریب کی حمدردی وغیرہ وغیرہ تو مولویوں کو سپرد کر دو قوم کو کہا ہم نے تلائی پیشے ڈال دیا ان سے نپٹو مولویوں میں طاقت نہیں ہے اور اگر یہ استعمال کریں تو ہو سکتا ہے کچھ اسلاح ہو بھی جائے سا بسم اللہ اچھے کام میں استعمال ہوں گا پھر اگر انہیں اچھے کام کیا تو پھر سیاستدان کے طور پر بھی ان کو لے آئے گی قوم لیکن صحیح رستے سے داخل ہو اے سچے لوگ جو نیک لوگ ہیں ہمیں تو ان سے کوئی دشمنی نہیں مولویوں میں جو مزید ہوں ہمارے دہدار خلاف ہوں اپنی ذات میں سچے تو ہوں اس لئے میں یہ مشورہ بہت رہا ہوں بات تو چلی سی اسی پہ عقیدے پہ حضرت مسیح مزید صلی اللہ علیہ وسلم کام کی وہ اختلاصات جو بحثوں میں سے نکالے گئے ہیں زندہ علی مردہ علی وغیرہ اس کا میں اصولی جواب یہ دے چکا ہوں کہ مسلک کی بحث پر اپتے کر لو ہمارا مسلک سنیوں تمہارا مسلک اور شیعوں تمہارا مسلک ایک ہے کے نہیں ایک ہے کہ مسیح اور مہدی کا یہ مرتبہ ہے یہ ہم ثابت کر چکے ہیں اور بار بار کریں گے اس کے بعد مسیح مہد کو اس مسلک سے ایک ہٹا کرسے سکتے ہو تم تم ہٹا کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ یہ جھوٹا ہے تمہارے خوف سے وہ اپنے سچائل کا مسلک چھوڑ دیں جو تمہارا بھی ہے یہ بالکل لگت بحث ہے جہاں تک مرتبہ اور مقام کا تعلق ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں حضرت امام حسن امام حسین اور دیگر صحابہ کے متعلق مسیح بہت کی جو بحثوں سے الگ مصبت تحریریں ہیں وہ میں آج تو وقت نہیں کل میں سناؤں گا وہ پڑھ کر دیکھیں تو پھر آج ان کو سمجھ آئے گی کہ آپ کا مسلک کیا ہے وہاں بتاؤ کہاں اشتیار لنگے کیا کا موقع تویں ملتا ہے وہاں بتاؤ مشہورشنام نے کہاں کسی کے خلاف کیا بات کہی ہے پس منصب کی بحث میں تمہیں کوئی مجال نہیں ہے کوئی حق نہیں ہے تمہارا کہ مسیح موت پر قدم لگاؤں جو ویسے بیان ہے کہ آپ صحابہ کو کیا سمجھتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو کیا سمجھتے تھے وہاں بات کرو کتنے منٹ ہیں باقی ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے متعلق مشہورشنام فرماتے ہیں یعنی نیہ حضرت علی اور حسین سے ایک لطیف مناسبت ہے اور اس کے راست کو صرف دو مشرقوں اور مغربوں کا رب جانتا ہے اور میں علی اور اس کے دونے بیٹوں سے محبت رکھتا ہوں اور جو آپ سے دشمنی رکھے اس کا دشمن ہوں یہ مسلک ہے تو جو ذرا تقوی ہوتا ہے یہ حضرت علی محلی صاحب میں تو یہ بھی تو پڑھتے یہ بھی ساتھ بتا رہے تھے فرماتے ہیں اے اللہ تُو اس کا دوست بن جا جو اس کا یعنی علی کا دوست ہے اور اس کا دشمن ہو جا جو اس کا دشمن ہے فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں تقی اور نقی تھے ان لوگوں میں سے جو رحمان خدا کو سب سے زیادہ محبوب ہیں اور منتخب خاندان میں سے تھے چنیدہ خاندان اپنے زمانے کے سرداروں میں سے خدا کے غالب شیر تھے اور خدای حنان کے جوان تھے سخی خوش دل اور یگانہ بہادر تھے جو میدان سے نہیں ہوتے تھے خواہ اس کے مقابلوں میں دشمنوں کی ایک فوج ہو وہ ہر بہلائی وہ ہر بہلائی میں اور فساد و بلاغت میں کامل تھا اور جس نے آپ کے اکمالات کا انکار کیا تو وہ برے اطلاع پر چلا آپ خدا کے مقرب بندوں میں سے تھے اور آپ کے ساتھ ہی ان سابقین میں سے تھے جنہیں فرقان کا پیالہ چوس کر پیا سبحان اللہ قرآن کرونا چوس کر یہ پیار اور محبت میں جساں بچے لطف اٹھا رہے ہوتے ہیں کسی چیز کا شربت کا تو وہ چوسکیں لے لے کے پیتے ہیں مم کر کے یہ ایک سچے کے بیان ہے اس کے بغیرے کسی مولدی کے دماغے آئی نہیں سکتی یہ بات حضرت علی کا فرقان کا ویسے چوس کر پیا بہت محبت اور پیار سے قرآن کریم سے محبت کیا آپ کے افعان کو حاصل کیا اور آپ کو قرآنی دقائق کا عجیب فہم عطا کیا گیا تھا سب الخلافہ میں یہ عبارت ہے وہ دوسری عبارتیں لیتے ہیں جہاں گفتگو بحث کی ہے وہاں منصبِ علی اور منصبِ مسیح اور منصبِ مہدریت ہے وہاں مسیح مہد اس موقع کے سوا کوئی اور موقع بیان نہیں کر سکتے جو چاہو تم کر لو اور وہی تمہارا موقع ہے یہ میں چیلنج کرتا ہوں اب موقع کے پرخچے اڑاتے ہیں تو اپنے پہلے خودکشیاں کرو اپنے موقع کے پرخچے اڑاؤ اور تمہیں کوئی حق نہیں ہے لوگ عوام الناس کو اشتہال دو جانے کا موقع کی بحث میں جہاں مسیح مہد اسلام کا صحابہ حضرت علی روزہ علی روزہ علیہ الرحمن ہو رضی اللہ علیلہ الرحمن سے دلی عشق کا تعلق ہے وہاں باتیں کرو پھر عوام الناس فیصلہ کریں گے کہ کون سچا ہے اور کس کو سچی محبت ہے یہ باقی باتیں پھر انشاءاللہ کل اور وہ بھی ہے وہ بیان چھپے ہیں وہ بھی تو لینے ہیں کر لے کے آنا نسات یا یا بختیار صاحب کی بیان پورے اسلام علیکم خدا حافظ شکایت کرتے ہیں لوگ یہ وقت جلدی گزرتا ہے بہت کیسے ملے خط بھی بڑی آتے ہیں پھر ہم کیا کریں ہم یہ بھولی ہے تو بڑا دی رضا صاحب دو پہ روپ پہ کر دی میں نے ابھی تو کام کرنے ہیں اس لئے دیکھیں گے بہت خیرہ کچھ حصے کے بعد یہ بھی مجلس ہے اس کو ختم کر کے اس کی وجہ جو میں نے بچوں سے مجلسیں لگانی ہیں قرآن کریم سکھانا ہے اس طرح قرآن کریم کا ترزمہ پڑھایا جائے ان مجالس کی طرف آتے ہیں پھر متفرق اور دوبارہ پھر ان کی طرف راپس آ جائیں گے دو شارت مجلسیں لگا لکتے ہیں ان کے ساتھ جو عام طور پر اچھلتے کوٹتے ہیں آمنیوں پر حملے کرتے ہیں اس کا کچھ دفاع آمنیوں کا معلوم ہو جائے تریخہ آجا ہے تو پھر ہم انشاءاللہ دوسری بیتیں شروع کریں گے جو زیادہ مفید اور مصبت پہلو رکھتی ہیں پھر آمنیہ کبھی تم اس میں حوالے کٹھے کر لینا ملنی ہوگے پھر کسی وقت صحیح ٹھیک ہے تو ایک جو مجالس آمنیہ کی اسی پر رکھتے ہیں باقی پھر انشاءاللہ ٹھیک ہے ہمیپیتھک بھی چل جائے اس کے علالہ کبھی مصبت پروگام میں رضان میں ہیں تو وہ دونے والے ہیں پھر عام سوال جواب کی مجالس کے لیے بھی وقت بہت تھوڑا رہتا ہے اب وہ پرسوں ہو گئی ہماری انشاءاللہ تو وہ تو اسی پر رکھیں اس کے سوال کٹھے کریں اس کا لوگوں کو اپنا ایک انداز کا خاص ایک انداز ہے اس کا لوگوں کو اس کا بہت لطفات ہے اور فائدہ پہنچتا ہے ہر کس سناکس کے خیالات ظاہر ہوتی ہیں لوگوں پر اس کے جوابات مر جاتے ہیں اچھا بھی اجازت ہے خدا حافظ اسلام علیکم